اسلام علیکم جی دوستو آج کا میرا میسیج جو پنجاب بار کونسل کے لیے ہے وہ جونئرز کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل اور انہوں نے جو فنڈ جاری کیے ہیں اور میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میرے محترم سینئر ایک دوست نے انہوں نے اس حوالے سے ابھی جسٹ ون ٹی وی پہ ان ڈیٹیل تقریباً بات کی ہے اور انہوں نے تمام جو اپنی سجیشن ہے وہ دیا ہے اس حوالے سے میں بھی اپنی ایک سجیشن بھی دینا چاہوں گا اور اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس جو کرونا وائرس کے وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو معاشی نقصانات ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت جونئرز کو فیز کرنا پڑ رہے ہیں کیونکہ جونئرز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ان کی اپنی گاڑیاں نہیں ہیں ان کے اپنے بنگلے نہیں ہیں وہ ایز ای جونئرز کام کر رہے ہیں کام سیکھ رہے ہیں کئی آؤٹ آف سٹیشن گئے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے جو ہے جیسا کہ لوگ بڑے شہروں میں جا کے جونئرز پریکٹس کرتے ہیں انہوں نے ہاؤسٹل کا کرائے وغیرہ دینا ہوتا ہے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جو اپنے ڈسٹیک میں بھی پریکٹس کر رہے ہیں سب سے زیادہ جو فیز مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ جونئرز کو کرنا پڑ رہا ہے اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جونئرز اس وقت شدید جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہے اور سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے تو اس بات کو قطر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے اور میرا بھی اپنے جونئرز بھائیوں کے حوالے سے یہ میسیج ہے پنجاب بار کونسل کے لیے اور پاکستان بار کونسل کے لیے کہ وہ ایک مقصود فانڈ جو ہے وہ جونئرز کے لیے مختص کریں نہ کہ وہ اوورال ہو جس طرح انہوں نے چار لاکھ رپیہ وہ ڈسٹیک بار کے لیے دیا ہے تو یہ چار لاکھ یا پانچ لاکھ یہ تو بہت ایک چھوٹی اماؤنٹ ہے اوورال تو اس پہ ڈیوائن نہیں کہہ سکتے ہاں اس پہ ایک اگر کمیٹیاں بنا دی جائیں تو اگر کوئی سینئرز بھی ہیں بالکل ہیں اس سے بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے ان کو بھی اگر انڈیپینڈنٹلی اگر ان کی نشان دہی یا خفیہ طریقے سے پتہ کروایا جائے یا کوشش کی جائے تو بلکل آسانی سے ہر ایک چیمبر والے کو دوسرے چیمبر والے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی معاشی صورتحال کیا ہے اور کیسا چل رہا ہے تو اس سارے معاملے میں ان سینئرز کا بھی خیار رکھا جائے اور خاص طور پر جونئرز کا خیار رکھا جائے اور جونئرز کو جس طرح بینوولینڈ فنڈ ہے جونئرز کو تو ابھی کئی جونئرز کو دو ماہ وہ چار ماہ چھ ماہ سال ڈیڑھ سال انہوں نے پچیس پچیس تیس تیس ہزار رپیہ بار کانسل کو دیا ہے اسی میں سے اگر آپ سیادہ نہ کریں سیادہ نہ کریں بیس بیس ہزار رپیہ ہر بار کے ہر جونئر کو ہر بار کے ہر جونئر کو چاہے وہ ہاں اگر وہ خود دنائے کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ادروائز ہر جونئر کے لیے بیس ہزار رپیہ مختص کریں اور بیس ہزار رپیہ ہر جونئر کو ملنا چاہیے ہر حال میں ملنا چاہیے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رقم اگر منحہ ہو گئی اتنی زیادہ رقم چلی گئی تو پجاب بار کانسل کے معاملات کیسے چلیں گے یا دوسرے معاملات کیسے چلیں گے تو اس کے لیے بھی ایک میری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ کل کو اگر جب معاملات انشاءاللہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ایک ساتھ کی صورت میں یا اکٹھے تین ماہ کا ٹائم پیریٹ دے دیں تین ماہ بعد ہر جونئر نے یہ رقم واپس پنجاب بار کانسل کی کاؤنٹ میں جمع کروانی ہے تو اس پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور یہ بالکل ایک اسانی سے ایک کرز کی طور پہ جو ہے وہ ہر جونئر کو دیں اور وہ جونئر واپس بھی کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے تو میری آج یہ سجیشن ہے پاکستان بار کانسل کے لئے پنجاب بار کانسل کے لئے ہمارے جتنے بھی ہم جونئرز ہیں ہمارا سپیشلی خیار رکھا جائے تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ